خدمِ نبوت صلی اللہ اٹک کے عمیر جانشین امام الزاہدین والعارفین حضرت مولانا ظاہد الحسینی نفراللہ پر قضہ ہو میلی مراد حضرت مولانا عبرائیم ساکب الحسینی صاحب دامت پر قاسم العالیہ ہیں کے تشریف سائن اللہ علیہ وسلم 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 مبلغ قرآن معبیہ تاریخ صاحب پڑے زبردست انداز میں بات فرما رہے تھے آپ نے سنن بھی نہیں اور بھی کئی مقامات پر ازتر کے بیانات کے نئے الحمدللہ یہ ہماری ایمان کا حقیصہ لیکن اللہ قرآن رحمت ناظر فرمائے جنہوں نے اس مسئلے کو اس مسئلے کو اتنا کھول کے اتنا صاف کر کے اتنا ماضح کر کے بیان کر دیا ہے تحریر کر دیا ہے کتابوں کے منبار لگا دیئے ہیں کہ اب قیامت تک اب قیامت تک کسی مسلمان کو اس مسئلے میں شک ہو بھی نہیں سکتے اتنا واضح ہو گئی ہے یہ اتنی بات واضح ہو گئی ہے اتنی واضح ہو گئی ہے بات کہ بلکل ایسا بڑھا تھا جس کا دین کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے آج کی اس دور میں بھی اس سے اگر آپ صرف کلمہ ہی سوئے نہیں کرتے اگر اس کو صحیح آتا تو وہ اس کلمہ میں بھی عقیدہ حق پر بہت بیان کر دیتا نہیں سمجھے ام کلمہ پر کہنا لا الہ الا اللہ رسول اللہ کہ اللہ کے سواح حق کے بندے کی کسی کیلئے نہیں کرتے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ کیلئے اپنی ساری سواح کے ساتھ منتظر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آپ نے اس وقت تبارات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے آپ نے مجھے بولے اگرirim محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے مسئلہ ہو گیا مسئلہ ہو گیا آج بھی نہیں کہتا مانے چاہتا ہے قیامت تک کیوں کہتا مانے بعد ہی تک ہو گئی ہمارے والے سا رحمت اللہ اطلاعہ لے جب رحمت قائدان تکی رہتا ہے تو اس میں پہلے سوہ امتدائیہ میں آپ نے لکھا اثر کرمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اللہ کی شواہ کو ہم عبود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور بریکٹ میں آکے آج بھی اور بریکٹ میں آکے آج بھی مسئلہ یاد ہو گیا یہ ساس کمپتہ کھناتے نہیں تو پوری دنیا میں اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کی ذات پا کے ساتھ اپنے اس محمد اور ازہار کی جو اللہ نے سوچتی اپنی رہتا ہوتھا کرتا ہے تو ہماری بھی تردیب ہوتی ہے کہ یکم ستمبر سے لے کے دس ستمبر تک یہ جو عشرہ ستمبر ہوتا ہے پہلا دس دن کو ہوتے رہے ہیں اس میں بڑوں کی ہدایت کے مطابق بڑوں کی ہدایت کے مطابق ہر سال ہاں عوامی سطحہ پر آگاہی کے لیے مختلف چیزیں بڑے بڑے بیٹر بڑھا کے بیٹر فلیس بناتے ہیں تاکہ ہر مندے کو ساتھ نمبر کے حوالے سے فورا پاس ہو جائے اس طرح ہماری جماعت نے خیشنہ کیا کہ اس طرح کیا ہو جائے تو ہماری اٹر کی جماعت نے کیا بڑے بڑے بیٹر فلیس بناتے ہیں مسائلس نے لگانے کے لیے اور اس پہ کلمہ تین کے پاہ لکھا اور اس کلمہ تین کے پاہ کی بچے اتر زمان لکھا کہ اللہ جیسے واقع ہوئی ہے باعدت کے لائے دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آگے پریکٹ پہ آج ہوئی تو یہ ہر مسلمان کا ایک اتنا پکا غیر بشروط غیر بچہ سلسل اتنا پکا ہر مسلمان کا یہ تیمان بن گیا ہے کہ اس پر کسی کو لگی جوٹی درید دینی تھی ضرورت بھی باقی نہیں رہتے تو اس مان مواملے میں اس موافلے میں تو الحمدللہ اللہ تکفیر اللہ اللہ شاہین 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 اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے طرف توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی جلدی سے سمجھا جائے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ اللہ واحد کا شریف ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کیلئے قرآن و مجید اللہ تعالیٰ کی آخری لا ریع سچی کتاب ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کیلئے رحمت والم صلی اللہ علیہ وسلم بخاطر والمبیاء ہیں قیامت تک زمانہ آپ کا دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے قیامت تک کے لئے یہ کوئی بات جو بات میعز کرنا چاہتا ہوں یہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خیصلہ کہ دین اسلام نے رحمت دولانی صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ و شریعت نے قرآن و مجید نے اس نے تو قیامت کے سو مدد باقی رہنا ہے اس کو کوئی شاک اور شبہ نہیں یہ ہو گئی بات اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے اس میں ہم اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں کیا کرنا چاہئے ہمارا کتنا حصہ ہونا چاہئے یہ ہمارے سوچنے کے بات کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو باقی رکھنا ہے قیامت تک کیلئے رکھنا ہے قیامت تک کیلئے رکھنا ہے اور اس کی پیچھ پی ایک بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ اگر اللہ علماء اجازت دے تو میں اس کا بہت 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 بڑی فرمانی ہوئی ہے بعد زبوں پر دادہ پڑھ دادہ امیتر کرتا اس کی نسلیں بھل کھانی ہیں دادے پڑھ دادے نیلائن کی آنے والی چار پان چھے نسلیں اس کی مہتر سے فائدہ اٹھانی مطلب ہے زمینوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں والی جلدی پوشتی زمین ہیں ٹھیک ہے نا تو جو بات جہاں کر لکھ سکتا ہوئی طائف کا واقعہ ہر مسلمان کو بتا ہے ہر مسلمان کو بتا ہے طائف کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیت حرسی اس طائف کے علاقے میں اُن نکلہ تھا ہم نے بچپن سے پڑھا سنا آج کچھ انتیار رہا آپ کو کیا کیا ہے اللہ کی ساری کائنات میں اللہ تعالی کی زیادہ بات کو سب سے محبوب کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر سے خون نکلا ہے مزایت رہ جائے گا اس وقت سے ایک ہے آج تک اور آج سے قیامت تک تھا شرکو غراب عربو عجب جہاں کی دنیا میں روئے زمین پر اہلِ ایمان انسانوں میں سے جنات میں سے جو بھی حلیت ان کے دنوں میں جو جنورِ ایمان چمکتا ہے روشن ہے اور اس کو تدویت ملتی ہے یہ حقیقت میں تو حضور علیہ وسلم کے جسد عطر سے نکلے وہ خون کا سلطہ ہے اور اللہ اس کو کبھی قیامت کا خطر نہیں ہوئے دے ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا کیا عیسہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین عمل کردی کی توفیق حطا فرمائے وَاقِ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ